وشال تربوز کا گھر مراری مراری کی سمجھداری اور خوشیاری سے مراری نے ایک بہت سندر گھر بنا لیا تھا اس کے پاس ایک کھیت بھی تھا جہاں وہ سبزیاں اگا کے بیچ دیا کرتا تھا کنجوس چند اپنے نام کی طرح کنجوس چند بہت ہی کنجوس تھا اس کی کنجوسی کے سامنے تو اچھے خاصے کنجوس فیل تھے لکھن لکھن ایک بہت ہی چالاک اور بدماش آدمی تھا دوسرے کے کھیت کو بدماشی سے اپنا بتانا اور پھر دوسرے کی فصل کو اپنا بنا کے بیچنے میں وہ ماہر تھا ایک گاؤں تھا لالپور اس گاؤں کے لوگ کھیتی کر کے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتے تھے اس گاؤں میں مراری نام کا آدمی رہتا تھا جو کی ایمانداری سے کھیتی کرتا تھا مراری کی ایک بڑھی ماں بھی تھی جو بہت بیمار رہتی تھی اس گاؤں میں کنجوس چند سیٹ رہتا تھا جو کی ایک دن مراری کے گھر جاتا ہے ارے او مراری دیکھ تیرے کھیت میں تُو سبزیاں لگاتا ہے جو کی تُو بیچ دیتا ہے لیکن بچی ہوئی اور سڑی ہوئی سبزیوں کا تُو کیا کرتا ہے سیٹ اب اس گلی سڑی سبزیوں کا کیا کروگے بھلا تو تُو ان سبزیوں کو فیکے گا اسے اچھا تو مجھے دے دیا کر دے دیا کروں گا لیکن سیٹ ایسی سبزیاں کسی کو کھلانا مت کوئی بیمار ہو جائے گا نہیں نہیں کوئی نہیں کھائے گا تو مراری ٹیمپو میں بھروا دیا کر میرا آدمی آ جایا کرے گا آخر سیٹ کنجوس چند اس سڑی ہوئی سبزیوں کا کیا کرے گا بھلا جو بھی کرے مجھے کیا ایسے ہی سیٹ کنجوس چند وہ سڑی ہوئی سبزیاں مراری کے وہاں سے ٹیمپو میں مانگواتا اور پھر گاؤں کے باہر شہر میں بنے ہوتیلوں میں ایک دم کم دام میں بیچنے لگا اور ایسے ہی کہیں دن بیچ جاتے ہیں اور وہاں شہر کے ہوتیلوں میں لوگ بیمار ہونے لگے وہاں کے لوگوں کی طبیعت بہت خراب ہونے لگے